بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزیس ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے جس کا نام ہے ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ کو آپ کافی جانتے ہیں آپ لوگ کو معلوم ہے جب عید کا چاند دیکھنا ہو تب بھی یہ ٹیلیسکوپ ہی کام آتی ہیں لیکن یہ ٹیلیسکوپ کس طرح سے کام کرتی ہیں آئیے جانتے ہیں آج کے لیکچر میں سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس یہاں پر بھی آپ کو دو ورڈز نظر آرہے ہیں ایسٹرانومیکل اور ٹیلیسکوپ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ کیا ہوتی ہیں سو پہلی ہماری ہیڈنگ ہے کہ what are ٹیلیسکوپ سٹوڈنٹس ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے آسان الفاظ میں ٹیلی کا ورڈ وہاں یوز ہوتا ہے جہاں ڈسٹنس بہت زیادہ ہو سکوپ کا ورڈ وہاں یوز ہوتا ہے جہاں آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو تو ٹیلیسکوپ کیا ہوا دور کی چیزیں جب آپ کلیرلی دیکھنا چاہتے ہیں بڑھا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ایک ٹیلیسکوپ ہے ٹیلیسکوپ ریالیٹی میں کچھ اس طرح سے دیکھتی ہیں اور ٹیلیسکوپ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ایمیج ہے جس میں آپ کو دور کا پلینٹ بلکل بھی نہیں نظر آرہا اگر آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پلینٹ جوپیٹر کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ٹیلیسکوپ کا پھر کام کیا ہوا دور کی چیزوں کو کلیر دکھانا تو وٹ ایز ٹیلیسکوپ ایز این اپٹیکل ڈیوائیس اس چیز کو ہم اپٹیکل ڈیوائیس کہتے ہیں جس میں لینزز یا میررز کا یوز ہو تو ایز این اپٹیکل ڈیوائیس کیسی ڈیوائیس یوز ٹو ویو ڈسٹینٹ اوبجیکٹس بہت دور کے اوبجیکٹس دیکھنے کے لیے ہم جو ڈیوائیس یوز کرتے ہیں وہ ٹیلیسکوپ کہلاتی ہے سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا ضروری نہیں ہے کہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ صرف ہمارے پاس ہیونلی باڈیز یعنی کے سیاروں ستاروں سورت چاند وغیرہ کو ہی دیکھنے کی کام ہے ٹیلیسکوپ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جیسے کہ جو ہماری سپیکٹرومیٹر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ٹیلیسکوپ ہی لگی ہوتی ہے لیکن یہاں ہم سپیکٹرومیٹر کے اندر قریب سے آتے ہوئی لائٹ کو ابزرب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بہت دور کی چیزیں دیکھیں سمٹائمز ہمارے اپنے زمین پر موجود ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جن میں ٹیلیسکوپ یوز ہو رہی ہوتی ہے قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لئے لیکن سٹوڈنٹس جب ٹیلیسکوپ سب سے سٹارٹ میں بنی تھی نا تب اس کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد یہی تھا کہ دور کی چیزوں کو چاند ستاروں کو کلیرلی دیکھ کر مگنیفائی کر کے دیکھنے کے لئے ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ تو ٹیلیسکوپ کا نام ٹیلیسکوپ تو سمجھ میں آگے لیکن اس کو ایسٹرانومیکل ٹیلیسکوپ کیوں کہتے ہیں because initially start میں initially ٹیلیسکوپ were used to view astronomical bodies یہ astronomical bodies کیا ہوتی ہیں بڑے astronomical bodies جو ہیں چاند ستارے سورج وغیرہ یہ چیزیں اس وجہ سے یہاں سے پھر اس یوز کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کا نام ہی کیا پڑ گیا astronomical ٹیلیسکوپ یاد رکھے گا سٹوڈنٹس اگر ہم ٹیلیسکوپ کی ٹائپس کی بات کریں تو اپنی construction کے لحاظ سے ٹیلیسکوپ کو میں دو نام دے سکتا ہوں دو ٹائپس ہیں اس کی نمبر ون reflecting ٹیلیسکوپ نمبر ٹو reflecting ٹیلیسکوپ ملتے جلتے ورڈ ہیں لیکن میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو کلیر کیا تھا کہ reflecting اور reflecting میں فرق ہے سٹوڈنٹس reflection کون کرتا ہے reflection mirrors کرتے ہیں تو reflecting ٹیلیسکوپ کونسی ٹیلیسکوپ ہوگی یہ وہ ٹیلیسکوپ ہوگی جس کے اندر mirrors use کیے جاتے ہیں تو mirrors are used اور اس میں process کیا ہوگا اس میں process ہوگا reflection کا now سٹوڈنٹس یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ آپ کی بک ڈسکس نہیں کر رہی لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس پیج پر side information میں ضرور وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ reflecting ٹیلیسکوپ ہے بھلا کیوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کیا use کر رہے ہیں majority mirrors use کر رہے ہیں تو جب light gather کرنے کے لیے دوسرے ستاروں سے light جو آتی ہے اس کو gather کرنے کے لیے ہم mirrors use کریں تو ہم reflection کا process use کر رہے ہیں تو اس ٹیلیسکوپ کو reflecting ٹیلیسکوپ کہیں گے لیکن جو ٹیلیسکوپ میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے آپ کرتے ہیں یہ جو ٹیلیسکوپ ہم discuss کریں گے یہ reflecting telescope ہے اور یہ کیوں reflecting telescope ہے کیونکہ lenses are used تو یہ ہمارے پاس lens use کر رہی ہے اس وجہ سے students اب discuss کرتے ہیں ان کی construction آپ کو یاد ہے microscope ہم لوگ نے پڑھی تھی last time اور microscope میں ہمارے پاس دو lenses تھے بلکل ایسے ہی آج ٹیلیسکوپ جو اس کو ہم study کریں گے اس میں بھی ہمارے پاس دو lenses ہیں definitely ایک وہ lens ہوگا جو light gather کرے گا star سے اسے ہم بولیں گے objective اور دوسرا lens ہوگا جو آگ کے سامنے پڑا ہوگا اسے ہم بولیں گے eye piece now students یہ دیکھئے یہ آنکھ ہے آگ کے سامنے جو lens ہے یہ eye piece ہے اس کے optical center کو O dash بول دی ہم لوگ نے یہ وہ lens ہے جو دور سے آنے والی روشنی کو اکٹھا کرے گا rays coming from distant object جیسے ستارے سیاروں سے جو rays آ رہی ہیں یہ کیونکہ object سے روشنی کٹھی کر رہا ہے انہیں ہم بولتے ہیں objective glass یا objective lens یا objective بھی کہہ دیتے تو یہ تو ہمارے پاس وہ دو lenses اور جو objective لے رہا ہوں وہ پتلا ہے اور میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جب کوئی lens موٹا ہو تو وہ light کو زیادہ bend کرتا ہے اور قریب میں focus کرتا ہے تو اس کی focal length یہ distance سے کم ہوتا ہے اور اگر کوئی lens پتلا ہو تو light کو کم bend کرتا ہے جب لائٹ کم bend ہوگی تو لائٹ بہت آگے جا کر ملے گی تو یہ point بنا focus اور یہاں سے optical center تک جو distance ہے یعنی focal length وہ بہت زیادہ ہوا تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک lens thick ہے اور ایک thin تو بیسکل میں بتا رہا ہوں ایک کی focal length کم ہے اور ایک کی focal length زیادہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں eye piece thick ہے تو eye piece اگر thick ہے تو اس کی focal length کیونکہ یہ thick ہے تو اس کی focal length کم ہوگی تو small focal length اور objective کیونکہ پتلا ہے thin ہے تو اس وجہ سے it has large focal length تو یہ تو ہوگیا ہمارے پاس آج کی سب سے پہلی اور important بات کہ آج اس کی focal length یہ یہاں سے یہاں تک زیادہ ہے اور اس کی focal length یہاں سے یہاں تک کم ہے تو fo is greater than fe تو ٹیلیسکو میں یہ بڑی important بات ہے اور ایسا کیوں ہے یہ میں آج کے lecture کے end پر آپ کو بتاؤں ہوگا جبکہ یہاں ہم کہہ رہے ہیں objective پتلا اور ip موٹا ہوگا تو وہاں پر fe fo سے بڑا ہوتا تھا یہاں fo fe سے بڑا ہے یہ تو ہو گیا compound microscope اور telescope میں ایک بہت بڑا difference now students اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر objects وغیرہ کہاں پر بنیں گے compound microscope چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتی تھی جب یہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دکھاتی تھی تو ہم کہیں گے یہ microscope ہے چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دکھا رہی ہے لیکن students جن چیزوں کو یہ بڑا کر دکھا رہی وہ واقعی میں چھوٹی ہیں لیکن جب ہم یہاں سے stars دیکھتے ہیں وہ بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں لیکن کیا stars واقعی میں چھوٹے ہیں نہیں stars کیونکہ بہت دور ہیں اس وجہ سے چھوٹے نظر آ رہے تو telescope stars کو بڑا کر دکھائے گی compound microscope چھوٹے چھوٹے objects کو بڑا کر دکھائے گی دونوں کا کام magnify کر نظر آ رہی جو واقعی میں چھوٹے ہیں اور دوسری ان چیزوں کو بڑا کر دکھائی ہے جو دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت important ان کا difference ہے کہ دونوں کا کام بڑا کر دکھانا ہے تیلیسکوپ جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا کر دکھاتی ہے جو ایکچولی میں بڑے ہیں لیکن دور ہیں اس وجہ سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں لیکن اگلا کوششن آپ پوچھیں کہ سر دور کے object چھوٹے کیوں نظر آتے ہیں اب یہی سب سے important بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی object کا آگ پر کیا size بنے گا یہ depend کرتا اس کے visual angle پر مثال کے طور پر یہ ایک object ہے اور آگ کے قریب پڑا ہو ہے جب اس سے raise آگ تک جائیں گی تو آپ دیکھیں گے یہ جو angle بن رہے نا اسے ہم بولتے ہیں visual angle اور یہ کافی بڑا بن رہے اگر اسی object کو میں بہت دور لے جا کر رکھ دوں تو آپ دیکھیں جب اس کو بہت دور لے کر جا کر رکھوں گا جب light یہاں سے آنکھ تک آئے گی تو آنکھ تک light پہنچے گی تو صحیح لیکن angle چھوٹا بنے گا پہلے کے مقابلے میں تو کسی طرح سے lenses use کر دوبارہ سے بڑا کر دے گی تو آپ object دوبارہ سے بڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ ہے اصل کام ٹیلیسکوپ کا کیا کام ہے ٹیلیسکوپ کا visual angle جو آگ پر angle بن رہا ہے اس کو کسی طرح سے زیادہ کرنا کیونکہ جو objects دور ہیں وہ اتنا دور چلے گئے ہیں کہ وہاں سے جب ان کا angle بنتا ہے وہ بہت چھوٹا بنتا ہے تو ٹیلیسکوپ اس angle کو کسی نہ کسی طرح سے بڑا کرے گی وہ آپ دیکھیں گے ابھی دوسرا ایک بہت important فرق microscope اور telescope میں یہ ہمارا object اور یہ ہماری مائکرو ہے ہے ہم اس کو آگے پیچھے move کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم object سے اس کا distance کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت جب ہم بات کرتے telescope کی telescope میں ہمارا object کون ہے وہ دور سے آنے بالی روشنی یعنی کہ stars کی روشنی تو stars ہمارے object ہوئے اور telescope زمین پر پڑی ہے آپ نہ telescope کو شارج کے قریب لے کر جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ distance آپ change نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا important فرق ہے کمپاؤنڈ microscope میں یا simple microscope میں کیونکہ object قریب ہوتے تھے تو آپ distance کو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ object اور lens کے درمیان distance کو کم زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ کو کچھ اور ہی کرنا پڑے گا اب کیا کرنا پڑے گا اب ذرا دیکھتے ہیں astronomical telescope کی working astronomical telescope کس طرح سے کام کرے گی سٹوڈنٹس زرہ دیکھیں سب سے پہلے تو ان دونوں lenses کو adjust کرتے ہیں سٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارا objective ہے اور objective پتلا ہے تو اس سے جو focal length ہوگی وہ بڑی ہوگی یہ ہمارا ائی پیس ہے اور یہ موٹا ہے ٹھک ہے اس کی focal length کم ہوگی میں نے ان دونوں lenses کو ایسے رکھنا ہے کہ دونوں کا focus ایک ہی پوائنٹ پر آ جائے یہ بہت important بات ہے جب میں نے ان کو اس طرح سے move کیا ان دونوں کا focus ایک پوائنٹ پر آ گیا اب میں کہوں نورمل adjustment جب دونوں کے focus ایک ہی پوائنٹ پر ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ نورمل adjustment ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہی پتا ہونا چاہیے کہ جب ٹیلیسکوپ نے کیسے کام کرنا سب سے پہلے تو ٹیلیسکوپ کس position میں ہونی چاہیے نورمل ہونی چاہیے تو when focus of both کون کون سی lens objective اور eye piece ٹھیک ہے of both objective and eye piece lies on same point ایک ہی point کے اوپر آ جائیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں then ٹیلیسکوپ is in normal adjustment اور normal adjustment میں ایک اور بات نوٹ کرنے والی یہ ہے سٹوڈنٹس کہ اگر آپ normal adjustment میں دونوں lenses کو رکھ دیں آپ کو معلوم ہے ٹیلیسکوپ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر ختم ہو رہی ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے ٹیلیسکوپ کی length کتنی بن رہی ہے اب مجھے معلوم ہے یہاں سے یہاں تک کا distance objective کی focal length fo ہے اور پھر وہاں سے آگے تک distance ip 's focal length fe ہے پھر پوری ٹیلیسکوپ کی length کس کے برابر ہوئی ان دونوں کو add کر دوں گا تو length of telescope کس کے برابر ہوئی telescope کی length برابر ہوئی fo plus fe تو یہ ہوگی سب سے پہلے telescope کی adjustment مزے کی بات یہ ہے کہ book نے اس normal adjustment کو start میں نہیں بتایا بلکہ book article کے درمیان میں normal adjustment کا ذکر کرے اور پھر اگلے page پر آپ دیکھیں گے length جو ہے fo plus fe کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا لیکن میں دونوں چیزوں کو کٹھا بنا دیں کیونکہ ہم نے article اچھے طریقے سے paper میں بھی لکھنا ہے اور normal adjustment میں end پر نہیں بلکہ سب سے پہلے بتانی چاہیے کہ ٹیلیسکوپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے تو اس لئے پہلی heading آگیا ہمارے پاس working میں normal adjustment اب دیکھتے ہیں ray diagram کیسے ہوگی تو next heading آپ دیں گے ray diagram کی اور وہ already میں نے آپ کے سامنے بنائی ہوئی ہے تو آپ نے ray diagram کی heading دینی ہے اور آپ نے یہ ray diagram بنا دینی لیکن یہ بنانی کیسے آئیے سٹوڈنٹس اب اس کو detail میں دیکھتے ہیں میں نے دونوں lenses کو اس طرح سے normal adjustment میں رکھ دیا ہمارا object کیا ہے کس کو دیکھنا ہم نے سورہ ستارے distant objects کو تو distant objects تو بہت دور ہوں جب distant objects بہت دور ہوتے تو سٹوڈنٹس یاد رکھے گا ایک خاص بات جب بہت دور سے light آتی ہے تو آنے والی light آپس میں parallel ہو چکی ہوتی تقریبا تو اگر کسی star سے یہ light آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے objective تک پہنچتے پہنچتے یہ اتنا دور سے آ رہی ہے کہ یہ parallel ہو گئی اب آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو کچھ golden rules بتایا تھے اس میں ایک rule یہ تھا کہ جب parallel raise آئیں تو وہ converge ہو کر کہاں اکٹھی ہوتی ہیں فوکس کے اوپر یہ light جو ہے وہ bend ہو کر جب ہمارے پاس یہاں پر اکٹھی ہوگی تو میں کہوں گا یہاں ایک image یہ objective سے بنا ہوا image ہے اسے بولیں intermediate image تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ object کہاں ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ image تو object تو simple ہے object پر ہماری grift نہیں ہے object تو infinity پر ہے تو سب سے پہلے position of object اب object کی جو position ہے وہ کیا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ object تو stars بغیرہ ہیں میں لکھ دیتا ہوں پھر بھی stars sun etc objects are at infinity تو raise جو infinity سی آ رہی ہوں گی وہ parallel ہو جائیں گی تو raise coming from infinity will be parallel اور پھر ہم لوگ نے دیکھا کہ وہ raise کہاں اکٹھی ہوئیں وہ ساری raise اس point پر اکٹھی ہوئیں تو یہاں ایک image بنا یہ image اگر میں کہوں تو یہ objective کے focus پر بن رہا لیکن یاد ہے یہ point ips کا بھی focus ہے کیونکہ دونوں کی focus ایک point پر تھے normal adjustment میں تو اس کا مطلب میں کہوں گا یہ image ہے یہ کہاں بن رہا ہے دونوں کے focus کے اوپر تو پھر یہاں سے position بتاتے ہیں position and nature of intermediate image intermediate image کا مطلب درمیان والا image کیونکہ یہ final image نہیں ہے اس سے آگے بھی آنکھ نے اس کو دیکھ نا ہے اس نے الیدہ image بنانا ہے تو میں نے بتایا یہ کہاں بن رہا image تو intermediate image is formed on focus of both objective and and ips اور یہ image کیسا ہوگا سٹوڈنٹ ذرا دیکھتے ہیں یہ ہمارا image ہے دیکھیں star اتنا بڑا تھا لیکن اس کا image یہاں چھوٹا سا بنا تو اس کا مطلب image بڑھا نہیں ہوا چھوٹا ہو گیا حالانکہ ہم لوگ بڑھا کر دیکھنا چاہتے اس لئے final image نہیں ابھی ہم اس کو مزید بڑھا کریں گے تو پہلی بات کیا ہوئی image جو ہے وہ diminished ہے چھوٹا ہے number two اگر آپ دیکھیں آپ کا image جو ہے وہ الٹی سائٹ پر نیچے کو بن رہا ہے تو اس کا مطلب image invert ہے اگر کوئی pencil ہے اور اس کا image اس طرح سے بن بنے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ inverted image ہے الٹا بنے اور پھر تیسری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کہ rays actually میں پاس ہو کر یہاں پر آ رہی ہے یعنی rays reality میں ایک point پر کٹھی ہو رہی ہے اسے بولتے ہیں یہ real image بھی ہے تو آپ دیکھ ہے invert ہے اور real ہے now students ہمیں معلوم ہے کہ آنکھ نے بھی اس image کو دیکھنا ہے چلتے ہیں اپنی diagram کی طرف students یہ ہمارے پاس intermediate image بن گیا اب آنکھ دیکھیں کہ اس کو یہ اس کے لحاظ سے stars کے لحاظ سے image ہے لیکن آنکھ اس کو جب دیکھے گی تو یہ آنکھ کے لحاظ سے ایک object ہے جس کو آنکھ دیکھ رہی ہے اور یہ object پڑھا پر ہے آنکھ جس lens سے دیکھ رہی یہ اس کے focus پر پڑھا ہے میں نے آپ کو یہ case بتایا تھا کہ اگر object جو ہے وہ focus پر پڑھاؤ کسی بھی convex lens کے تو آپ دیکھیں گے ریز جو پرللل ہو جائیں گی آنکھ پہنچتے پہنچتے اور یہاں پر کبھی بھی یہ اکٹھی نہیں ہوں گی تو پھر یہ ریز ہمیں کہاں پر ملیں گی ہمیں ان کو extra کریں گے اگر ہم ان کو مزید آگے بڑھائیں گے دوٹڈ میں تو آپ دیکھیں گے یہ تو کہیں infinity پر جا کر ملیں گی تو یہاں سے ہم لوگ آگ پر جائیں گی تو پھر آگ کو لگے گا یہ ریز سے جو ریز انٹر ہوں گی وہ ریز آگ تک پہنچتے پہنچتے پیرلل ہو جائیں گی تو آگ جب دیکھے گی تو اس کو یہ بہت دور image بناتے دکھائی دے گئے کہاں پر infinity پر تو ہمارے پاس یہ بہت important بات ہے کہ جو final image ہے کیونکہ وہ infinity پر بنے گا تو ایک تو اس کو بغیر stress کے دیکھے گی آنگ اور وہ بہت بڑا ہوگا اور وہ جو image ہوگا جو infinity پر بنے گا وہ final image ہوگا تو students ہم دیکھتے ہیں کہ final image کہاں ہوگا اور کیسا ہوگا تو میں لکھوں گا position and nature of final image اب students یہ دیکھے رہی ہمارے پاس final image میں نے آپ کو پتا ہے infinity پر بنے گا تو final image will be formed at infinity یہ infinity کا word بچوں کے لیے بہت confusing ہے کچھ بچے سمجھتے کہ infinity پر ہوگا تو image نہیں بنے گا میں آپ صرف go magnification maximum وہ کر سکتا تو 10 times کر سکتا ہے تو جب وہ 10 times کرے گا وہ کب کرے گا جب image final image infinity سمجھتے اسی page کے بالکل نیچے اب ہمارے پاس وہ کہہ رہے let us compute the angular magnification کہ اب ہم angular magnification نکالتے ہیں formula تو یہاں سے start ہوتی ہے mathematical derivation جو کے انتہائی آسان ہے next heading ہے mathematical derivation ہم نے magnification کا formula نکالنا یا angular magnification کا اور angular magnification کو تو آپ لوگ جانتے کیونکہ angular magnification کس کے برابر ہے یہاں لکھ دیتا ہوں angular magnification beta over alpha کی ratio کو کہتے اور میں یہ پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا پھر بتاؤں گا اسے میں کوئی نمبر ون کہتے ہوں کہ پہلے alpha دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور بیٹا دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو سٹوڈنٹ ذرا توجہ سے یہ پڑی بات پہلے میں alpha دیکھوں گا alpha کیا ہوتا سٹوڈنٹ جب آپ کسی object کو direct آنکھ سے دیکھتے ہیں کوئی چیز یوز کے بغیر اسے ہم کہتے ہیں آپ naked eye سے دیکھ رہے ہیں جب آپ naked eye سے دیکھتے ہیں unaded eye سے دیکھتے ہیں کسی چیز کے help کے بغیر دیکھتے ہیں تو آپ کا object جو آپ کی آنکھ پر angle بناتا ہے نا horizontal سے اسے ہم بولتے ہیں alpha یہ ہے اصل میں alpha لیکن یہ آپ confuse ہے imagine کریں اسی طرح کی اور بہت سی rays جو میں نہیں بنائی اسی طرح کی ایک رہے imagine کریں جو آنکھ پر آرہی ہوگی اصل میں جب وہ آنکھ پر آئے گی تو یہ angle alpha بنے گا لیکن کیونکہ rays parallel ہیں تو یہ alpha اور یہ angle alpha same نہیں ہوں گے اس وجہ سے اصل بنائی تو students آپ دیکھیں یہ alpha ادھر بن رہے ایک میں نے آپ بتایا کہ آنکھ پر بھی alpha ہی بنے گا لیکن میں اپنی calculation کو آسان کرنا چاہ رہا ہوں اب ذرا دیکھیں یہ triangle دیکھیں یہ جو آپ کے پاس diagram ہے اس diagram کے اندر یہ triangle دیکھیں اور اس triangle میں یہ ہمارے ہے یہ تو اس lens کا focal length ہے تو یہ چیز دھیان سے دیکھ لیں کیونکہ میں بھی آپ کے سامنے بنانے لگوں تو students آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ triangle ہے یہ والی بند رہی ہے اس triangle میں یہ angle کو alpha کہہ رہے ہیں یہ focal length ہے objective کی اور یہ a dash b dash یعنی size of image ہے اب ذرا دیکھیں اس triangle میں ہم کہہ سکتے ہیں tan alpha کس کے برابر ہوگا تو tan کیا ہوتا ہے perpendicular over base جیسے میں آپ کو کافی دفعہ بتایا ہو ہے تو perpendicular over base اور perpendicular کیا ہے a b dash اور اس triangle میں base یہ بند رہی ہے یعنی ف اور اور students میں نے آپ بتایا تھا اگر angle بہت چھوٹا ہو تو جتنا alpha ہوتا ہے اتنا ہی tan alpha بھی ہوتا ہے تو پھر یہ tan alpha جو ہے میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ alpha ہے تو بجائے tan alpha لکھنے کے میں alpha لکھ رہا ہوں اور آنسر کس کے برابر alpha کا a dash b dash over fo یہ ہے alpha کی ساری بات اور اس کی reason میں یہاں دے رہا ہوں alpha کیوں لکھا کیونکہ alpha اور tan alpha are almost same کب for very small angles تو students یہ تو ہوگی ہمارے پاس alpha کی بات alpha find out ہو کر لیا ہم لوگ نے اب بات کریں گے ہم بیٹا کی بیٹا کون سا angle ہوتا ہے students بیٹا وہ angle ہوتا ہے جو ہمارے پاس arc lens سے دیکھتے ہوئے image پر بناتی ہے تو students دیکھتے ہیں کہ beta کہاں ہے ہماری diagram میں یہ دیکھئے students یہ ہماری آنکھ ہے اور arc جو ہے وہ infinity پر دیکھ رہی ہے object کو تو یہ جو ہمارے پاس object image جو ہے وہ angle بنائے گا horizontal سے اس angle کو بیٹا اور اس angle میں بیٹا کو calculate کرنے کے لئے یہ triangle imagine کریں اس triangle میں یہ angle بیٹا ہے یہ جو ہے یہ ہمارا image ہے یہ a b ہے جبکہ یہ horizontal سائیڈ ہے یہ focal length بن رہا ip اس diagram کو گھوڑ سے دیکھ لیں کیونکہ یہ آپ کے سامنے بنانے لگوں ہم نے دیکھا کہ کہ کہیں infinity پر جب image بن رہا ہے تو وہ ہمارے پاس آگ پر بیٹا angle بنائے گا یہ ہمارا وہ ہی a b ہے a dash b dash اور یہ focal length ہے f اب جلدی سے بیٹا نکالتے پہلے میں tan بیٹا نکالوں گا tan بیٹا کا formula کیا ہوتا ہے perpendicular over base لیکن نیچلی والی triangle میں اس triangle میں perpendicular کیا ہے a dash b dash over base کیا ہے f e all students جب angle بہت کام ہو تو جتنا بیٹا اتنا ہی tan بیٹا تو tan بیٹا کی جگہ اگر میں بیٹا لکھ دوں تو غلط نہیں ہوگا تو میں بیٹا لکھ دیا اور باقی کہہ رہا گیا a dash b dash over f e now students آپ دیکھ رہے ہیں alpha بھی آگیا اور beta بھی آگیا اب ان کو equation number one میں put کرتا ہوں اور answer نکال لیتے put in equation one جب میں ادھر put کروں گا تو m is equal to beta over alpha but beta کتنا آیا یہ ہے beta a dash b dash over f e alpha کتنا آیا a dash b dash over f o اور students a dash b dash سے cancel یہ f denominator کے اس denominator کے نیچے denominator میں تو یہ اوپر چلا جائے گا تو ہمارے پاس magnification کا formula آیا f o over f e very important formula this is one of the most important formula of your this chapter formula of your this chapter m is equal to f o over f e students آپ کو یاد ہے start پہ میں ایک بات کہی تھی وہ بات یہ تھی کہ آج ہم objective کا focal length eye piece کی focal length سے بڑھا اور میں نے بولا تا کہ end پر میں بتاؤں گا lecture کے o f o کیوں زیادہ ہونا چاہیے اب وہ clear ہو رہا ہے formula سے اگر آپ زیادہ magnification چاہتے ہیں تو اوپر والی چیز زیادہ ہوگی تو یہ answer زیادہ آئے گا اوپر کیا ہے f o اس وجہ سے f o جتنا fe سے بڑا ہوگا اتنا angular magnification زیادہ ہوگی تو یہ ہوگی ہمارے پاس formula یہ اگلے page پر formula آپ کو نظر آ رہا ہے now students اب آتے ہیں آخری دو paragraph پر آخری دو paragraph آپ میں آپ کی بک دو چیز ڈسکس کرے گی magnifying power magnifying power of telescope telescope کی magnifying power اور resolving power power telescope میں آپ کو ان دونوں paragraph کا خلاصہ بتا رہا ہوں magnifying کا formula telescope کے لیے آپ کو پتا چل چکا ہے تو m is equal to f o over f e تو وہ کہتا ہے اگر آپ magnifying power زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے جو focal length objective کی وہ بڑی لیں گے اور focal length objective کی بڑی کب ہوگی جب آپ کا objective پتلا ہوگا کیونکہ جب پتلا length ہوگی لائٹ لائٹ بہت بہت دور جا فوکس ہوتی ہے تو focal length زیادہ ہوگی تو یہاں سے ایک اچھی ٹیلیسکوپ جس کی magnifying power اچھی چاہتے ہیں وہ کونسی ہوگی جس کا objective long focal length رکھتا ہو دوسرے الفاظ میں پتلا ہو سب سے پہلے ہم لوگ نے دیکھا objective کیسا ہونا لیکن میرے پاس یہ ایک چیز ہے اور میں اس کو magnifying کر لیتا لیکن ابھی دھندلہ نظر آرہا بلر نظر آرہ تو اس magnification کا کیا فائدہ اب اگر میں اس image کو اتنا اچھی resolution میں capture کروں پھر اس کے magnifying ہونے کا فائدہ بھی ہے کیونکہ اب detail بھی نظر آرہی وہ power جو detail دکھا سکتی ہے ability to reveal minor details اس power کم کہتے resolving power تو telescope کی resolving power بھی اچھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ اچھی نہیں ہوگی تو magnifying power کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ resolving power زیادہ کرنا چاہتے تو اس کا فارمولہ پتا ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کو پہلے lecture میں بتایا تھا d over 1.22 lambda یعنی resolving power کا تعلق کس سے ہے diameter سے aperture سے کیوں بھلا کیونکہ اگر کسی lens کا diameter کم ہو تو جب آپ اس میں سے light پاس کریں گے تو وہ تھوڑی light کو فوکس کر پائے گا لیکن اگر اسی lens کا diameter بڑھا کر دیں تو آپ دیکھیں کہ زیادہ light اسی point پر gather کرے گا زیادہ light کا مطلب زیادہ information تو image detailed ہوگا تو اگر آپ resolving power بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں telescope کی تو اس کے لئے آپ diameter یعنی aperture بڑھا کرنا ہے diameter کا دوسرا نام aperture تو resolving power of telescope کے لئے تو یہاں سے ہم نے دیکھا ایک اچھی telescope کی resolving power بھی اچھی ہوگی اور magnifying power بھی اچھی تو ایک اچھی telescope میں objective پتلا یعنی longer focal length اور بڑا یعنی large aperture کا ہونا چاہے تاکہ وہ زیادہ light gather کرے اور آخری پیراگراب میں خلاصہ یہی لکھا ہو ہے so our good telescope have an objective of longer focal length and large aperture تو students یہاں ہمارے پر ٹیلیسکوپ ختم ہوتی ہے I hope کہ آپ کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ ہو گئے آئیڈیا کہ ٹیلیسکوپ کس طرح سے کام کرتی ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ